بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں یہاں پر زبردست قسم کی فجیتہ سپیگٹی تو اسپیگٹی کی ریسی بھی پہلے بھی میرے پیچ پہ موجود ہے لیکن آج ہم یہ ڈیفرنٹ بنانے والے ہیں لیکوڈی بنانے والے ہیں بہت زبردست و یمی بنتی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس ایک پیکٹ ہے سپیگٹی کا تو فجیتہ سپیگٹی کا پیکٹ ہم نے لیا ہے اور ایک قدد ہم نے چکن کا بریسٹ پیس لیا ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم نے دوکے واش کر کے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے تو اس کے پیس بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے کیوز کی شکل میں لسن ہے ساتھ میں انین ہے شملہ مرچ ہے لال والی شملہ مرچ ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا یوں جولین کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر سپرنگ انین بھی ہم نے کٹ کر لیا تھے اچھی طریقے سے واش کر کے پہلے ہی اور ساتھ میں جو ہری شملہ مرچ ہے وہ ہم نے کیوز کی شکل میں کٹ کی ہے یہ ہمارے پر ساشے جو تھا تو یہ سپیگٹی کے اندر ہی تھا پیکٹ میں تو یہ ہی ایڈ ہوگا باقی ایکسٹرا کوئی مثالے ایڈ ہم نہیں کریں گے تو جو لسن تھا اس کو میں نے اچھی طریقے سے چوب کر لیا تھا اور لائٹ سا برون کر کے پھر انین ایڈ کر دیئے پھر میں نے چکن ایڈ کر دیا تو یہاں پر ساتھ میں ہم یہی ساشے ایڈ کر دیں گے تو جناب آپ کو اگر زیادہ مرچیں کھانی پسند ہو تو آپ پورا ایڈ کر سکتے ہو اور نہیں تو آپ ہاف ایڈ کر دی جگہ کیونکہ بچے بچے مرچ نہیں کھاتے یہ تھوڑا سا سپائسی تھا تو یہاں پر میں نے پورا پیکٹ ایڈ کر دیا اور اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے تو جو آئل تھا تو وہ میں نے تقریبا یہاں پر دو ٹیبل سپون ڈالا ہے تو یہ دیکھیں ساتھ میں میں نے جو شملا مرچ آپ کو دکھائی تھی اور سپرنگ انین تو یہ میں ایڈ کر دیتی ہوں کیونکہ ویجیٹیبل میں اگر آپ ایڈ کرنی ہو تو آپ یہ ویجیٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں وہ بہت زبردست اور کلر فل لگتی ہیں تو یہاں پر سپیگیٹی پہلے سے ہی میں نے بوائل کر دی تھی اور نورمالی پانی میں بوائل کر دی تھی ایک ٹیبل سپون میں نے ایڈ کر دیا تھا اور بوائل کر کے تو سٹینر سے سٹینڈ کر دیا تھا پھر میں نے دوبارہ سے اس میں ایک ٹیبل سپون ایڈ کر کے تو رکھ دیا ہی کیونکہ آپس میں چپکے نا تو یہاں پر ہماری جو ویجیٹیبل اور چکن تھا تو وہ اچھی طریقے سے کوک ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو ٹیبل سپون کون فلور ہم نے لیا ہے اور ایک کپ پانی میں ایڈ کر کے ہم نے مکس کر کے تو یہاں پر ایڈ کر دیا ہے فلم ہم نے سلو رکھی ہے کیونکہ ہم جب کون فلور ایڈ کرتے ہیں تو وہ گلٹیاں نہ بنیں مسئلسا ہم چمچہ چلاتے جا رہے ہیں تو یہاں پر ایک کپ میں اور ایڈ کر دوں گی تقریباً تین کپ پانی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اگر آپ کو زیادہ لیکو ایڈ نہیں چاہیے تو آپ دو کپ ایڈ کر سکتے اور نہیں تو تین کپ برابر ہے تو بہت ہی زبردست و یمی بن جاتی ہے تو یہ دیکھیں جناب میں نے دو کپ آپ کے سامنے ایڈ کر دیا تھے ایک اور بھی آپ کے سامنے ایڈ کر دیا تو یہاں ہماری بن رہی ہے زبردست قسم کی فجیتا سپیگیٹی تو بہت ہی زبردست و یمی بنتی ہے تو آپ بھی بنائیں اور بچوں کے ساتھ انجوائے کریں بہت ہی زبردست و یمی ہوتی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ابھی میں نے سپیگیٹی میں ایڈ نہیں کی تو ویجیٹیبل اور چکن بس بوائل آ چکا ہے تو بس سپیگیٹی ہم نے ایڈ کر دی اسی پوائنٹ پہ تو اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور دو تیر منٹ چھوڑیں گے دم پہ پھر اس کے بعد ہم ڈش آؤٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں مسلسا ہم چمچہ چلاتے جا رہے ہیں ہم نے چمچہ نہیں روکا یہ دیکھیں جناب ہم اچھی طریقے سے سپیگیٹی اور چکن ویجیٹیبل آپس میں مکس کر دیں گے اور بس دو تیر منٹ چھوڑیں گے اس کے بعد ہم ڈش آؤٹ کر دیں گے تو یہاں پر ہو گئی ہے ہماری سپیگیٹی ڈن تو ہم ڈش آؤٹ کر رہے ہیں بہت زبردست و یمی بنی ہے تو آپ بھی بنائیں اور انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ بہت زبردست اور کلر فل لگ رہی ہے اگر آپ کو میری آج کی ریسپ اچھے لگی ہے تو لائک شہ ضرور کیجئے گا اگر پیچ پہ نہیں ہوں تو سسکرائب کیجئے گا تینکیو